اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر شہباز شریف نے آج پہلی مرتبہ اجلاس کی صدارت کی جس میں ان کارکین کی طرف سے استقبال کیا گیا شہباز شریف نے نون لیگی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ نے جو الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہی ہے تمام پارٹی اپنے قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد اور متحد ہو کر آگے بھڑے گی اور جو جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور جو جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے نواز شریف نے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرنی ہے اور کرتے رہیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس قورم پورا نہ ہونے پر کاروائی موتل کر دی گئی ہے عرقین کی تعداد کم تھی جس کے باعث اجلاس شروع ہوتے ہی شیری مزاری نے قورم کی نشاندی ہی کر دی قورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس کی کاروائی موتل کر دی گئی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ نے سرکاری اداروں میں حکام کے تکارور مختلف ممالک کے ساتھ موہدوں پر منظوری دے دی ہے وزیر داخلہ احسن اقبال کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوئے اور عرقین نے ڈس بجا کر ان کا استقبال کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال فارٹہ اسلحات اور دیگر امور پر بھی غور کیا گیا کاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے احسن اقبال بھی صحتیابی کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوئے کابینہ ارکان نے احسن اقبال کا بھرپور استقبال کیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارس سے موسم خوشکبار ہو گیا سامباد خیبر پختونخواہ فارٹہ گلگت بلدستان اور کشمیر میں بادل برسیں گے سندھ میں گرمی کی لہر برقرار کراچی کا پارا اکتالیس جگری تک جانے کا امکان بلدستان میں شہید ہونے والے کرنل سحیل آبت کی نماز جنازہ آج وہڑی میں ادا کی جائے گی کلی علماس میں فورسز کی کاروائی میں کلدم لشکر جھنگوی کا سربراہ سلمان بادینی سمیت تین دہشتگرد حالاک ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا کلمہ چوک لاہور پر نابی نافرات کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری میٹرو بس سرویس آرزی طور پر موتل شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ کی وعدہ خلافی پر دوسرے دھاڑے کے متعدد افراد دوبارہ پہنچ گئے غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف فلسطین میں دوسرے روز بھی ہرتال اربلیگ کا اجلاس آج ہوگا اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد پیش کیے جانے کا امکان صدر ڈرمڈ اور کم جانگ کی ملاقات ہوگی شمالی کوریا کی ملاقات منسوخی دھمکی کے باوجود امریکہ پور امید کم جانگ نے جنوبی کوریا اور فوجی مشکوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ٹور دی کیلیفورنیا سائیکل بریس کا تیسرے مرحلے میں لٹویا کے ٹامز کو جس نے جیت کی پہلی جرسی پر قبضہ جمع لیا انچائی پر چڑھنے کے مشکل مرحلے میں گونجنس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا یونیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv